بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کے نام صباح کی اور تو خبری لے کر میں ہوں آپ کی ساتھ ملک روپ آپ کی خدمت میں حاضر وزیر عظم نردر موڈی کی جمعہ کشمیر کے دورے کے پیش نظر بالخصوص وادی کشمیر کی شہر سرنگر کے کربو جوار میں سیکیورٹی گافہ کی دلمثال کیا گیا ہے بند بس آپ کو بتا دے کہ وزیر عظم کل جمعہ کشمیر کے گرمائی دارالحکومت سرنگر میں چناوی ریڈی سے کریں گے کتاب ملک کے مختلف حصوں کی طرح بھی وادی کشمیر میں بھی پیغمبری اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی مناسب سے منائی جانے والی عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب سعید منائی گئی نہائی تھی عقیدت و احترام اور تجزک و احسے شام کے ساتھ سب سے بڑی تقریب درگاہ حضرت بل سرنگر میں ہوئی منقل جمعہ کشمیر میں اسمبل انتقابات کے آج ہونے والے پہلے مرحلے کے پولنگ کے پیش نظر ان علاقوں میں جہاں پولنگ ہونے والی ہے میں سیکیورٹی کے خواتیر خواہ کے گئے ہیں انتظامات نیشنل کانفرنس کے سینر لیڈر اور رکن پالیمان آگا سعید روحولا نے امید کی ہے ظاہر جمعہ کشمیر میں اسمبل انتقابات کے پہلے مرحلے کی پولنگ میں ان کی پارٹی کے امیدوار شاندر کارکرگی کا کریں گے مظہرہ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو چاہیے کہ اس پارٹی پر کرے بروسہ جو لڑ سکے بی جے پی کے ساتھ کانگریس پارٹی جمعہ کشمیر کے حقوق کی دیتی ہے زمانت اور اس بات کو بنائے گی یقینی کی اسے مکمل ریاست کا درجہ ملے واپس کانگریس کی صدر ملک ارجن کھرگے کا بیان جنت ادل یونیٹڈ کے زلہ صدر بڑھگام ایڈوکیٹ آزھر لوڈی نے بیرواحل کا میں سرجن برکتی کی بیٹی پر نیشنل کانفرنس کی طرف سے کیے گئے حملے کی مضمت اور کہا کہ کسورواروں کے خلاف ہونی چاہیے سکت کروائی آپ کو بتا دے کہ کچھ دن پہلے ہی ایڈوکیٹ آزھر لوڈی نے سرجن برکتی کی حمایت کا کیا ہے اعلان پیپلس ڈیموکریٹک پارٹی کے حلقہ بیرواحل کے امیدوار حاجی گلامت خان کے ریایشگاہ پر ایک پریس کانفرنس ہوئی منقض موقع پر سپوکس پرسن نے کہا کہ بندہ ووٹ سے نہیں بلکہ کورٹ سے جیل سے آتا ہے باہر کہا سگرہ برکتی کسی بھی وکیل کو کیس لڑنے کے لیے کرے منتخب مالی معاونت ہم کرنے کے لیے ہے تیار اسمبل انتقابات کے بیلے مرحل کے لیے تمام تیاریاں ہوئی مکمل آج پولنگ ہوگی شروع جمع کشمین میں تقریباً ایک دہائی بات اسمبل انتقابات ہو رہے ہیں منقض اسمبل انتقابات 18-25 سپتمبر اور یکم اکتمبر کو تین مرحلوں میں ہوں گے منقض آج کے خبروں میں اتنا ہی ہے ہمیں دیجے اجازت اور تازہ اپریٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے جے کے انہر خدا حافظ